عزیز دوستوں آج میں آپ کو فیرون کا قصہ سنانے جا رہا ہوں فیرون جو کہ ایک بہت ہی ظالم اور مغرور بادشاہ تھا اس کو اپنی طاقت اور جاہو جلال پر بڑا گھومن تھا اور اس نے خدایی کا دعویٰ کر دیا تھا ایک دن نجومیوں نے اس کو اس کی بادشاہت کے ختم ہونے کی خبر دی انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھ سے تیری بادشاہت کو چھین لے گا اور تجھے اور تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا فیرون نے حکم دے دیا کہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو حکم دیا کہ ان کو ایک لکڑی کے صندوق بنوا کر دریا کے سپورٹ کر دو اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرے گا چنانچہ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ موجو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے محل کے قریب دریائے میں پہنچا دیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فیرون کی بیوی تھی ان کی کنیس صندوق کو حضرت آسیہ کے پاس لے آئیں جب حضرت آسیہ نے صندوق کھولا تو ایک بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئیں ہیں اور اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا موسیٰ علیہ السلام فیرون کے گھر میں پلتے رہے اور شاہی لباس اور شاہی کھانے نوش فرماتے رہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے آ رہے تھے انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ان میں سے ایک اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کے لیے دوسرے کو مکہ مارا تو وہ مکہ پر ہی مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا فرمائی ترجمہ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا لیکن تو مجھے معاف کر دے تو تو بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا فیرون کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوا بھیجا ایک آدمی نے موسیٰ کو بتایا کہ فیرون آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا اور مدین شہر کا رکھ کر لیا راستے میں حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو ایک کوئے سے پانی پلا رہے ہیں لیکن وہاں پر دو لڑکیاں اپنی بکریوں کے ساتھ سائٹ پر کھڑی ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وجہ دریافت کی انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بہت بزرگ ہیں جب سب لوگ پانی پلا کر یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہاں سے مو موڑ کر چلے گئے جب ان لڑکیوں نے یہ واقعہ اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا ان لڑکیوں کے والد حضرت شعب علیہ السلام تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کر دی ایک عرصہ تک حضرت موسیٰ یہاں ہی رہے پھر اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے راستہ میں رات ہو گئی بہت سردی تھی حضرت موسیٰ کو ایک جانب سے روشنی اور آگ سی دکھائی دی یہ روشنی کوہتور سے آ رہی تھی جب آپ کوہتور کے قریب پہنچے تو آپ کو ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں موسیٰ میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے پسند کر لیا ہے اور تم غور سنو جو بھی تم پر وحی ہو میں تمہارا رب ہوں تم لوگوں کو بتاؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میری بندگی کرو اور نماز قائم کرو یہی وہ خوش نصیب رات ہے جس رات کو حضرت موسیٰ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے حالانکہ رب کو تو سب معلوم تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے میں اس سے بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں اس سے سہارا لیتا ہوں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو نیچے پھیک دو جب انہوں نے نیچے پھیکا وہ اسا ایک ساپ بن گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں حکم ہوا کہ پھر ان کے پاس چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا رب میری زبان کو کھول دے چھوٹی عمر میں انہوں نے زبان پر کوئلہ رکھ لیا تھا اور درخواست کی کہ اے اللہ میرے بائی حارون کو میرا مددگار اور بازو بنا دے تاکہ ہم فیرون کی قوت کا اچھے سے مقابلہ کر سکیں ہم مل کر تیری تسبیح کریں اور تیری تبلیغ کیا کریں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام دولوں مل کر فیرون کے دربار میں پہنچ گئے اللہ کی وحدانیت کا پیغام فیرون تک پہنچایا اور اس کو بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا بھی کہا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں لیکن فیرون بہت مغنور اور سرکش بادشاہ تھا اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ کے مقابلہ کے لیے اپنے دربار کے بڑے بڑے جادوگروں کو حکم دیا ایک دن مقرر کیا گیا سب لوگ جمع ہو گئے فیرون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی طرف بڑی بڑی رسیاں پھیکی جو ان کے جادو کے زور سے ہولناک اور خطرناک ساپوں میں تبدیل ہو گئی اللہ رب العزت نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تم اپنے آسا کو پھیکو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا زمین پر پھیکا جو ایک بہت قوی اور خطرناک ازدہہ میں تبدیل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ازدہہ جادوگروں کے تمام کے تمام ساپوں کو کھا گیا یہ دیکھ کر سب جادوگر بہت متاثر ہوئے اب وہ جان گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے لیکن فیرون نے ان سب کو پھانسی دے دی یہ سب دیکھ کر بہت سارے مسلمان ہو گئے لوگ اور ہوتے چلے گئے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سب مسلمانوں کو لے کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا یہ تقریباً چھے سے سات لاکھ لوگ رات کے وقت مصر سے چل پڑے فیرون کو اس ساری بات کا علم ہو گیا وہ تقریباً سولہ لاکھ کا لشکر لے کر ان کے پیچھے روانہ ہو گیا سمندر کے کنارے دونوں لشکر آمنے سامنے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے تو مروا دیا سامنے سمندر ہے اور پیچھے فیرون کی فوجیں ہیں یعنی ہمارے لئے تو آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے تم اور تمہارے اللہ نے ہمیں مروا دیا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنا آسا پانی پر مارو جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو سمندر کے بیچ میں ایک بہت بڑا راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس راستہ پر روانہ ہو گئے اور بخیر و آفیت سمندر کے پار چلے گئے جب فیرون نے یہ دیکھا تو فیرون بھی اپنی فوجے لے کر اسی راستے سے پار کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اللہ کے حکم سے راستہ ختم ہو گیا اور وہ سب کے سب سمندر میں غرق ہو گئے فیرون جیسے غلیس شخص کو سمندر نے بھی اپنے اندر نہ رکھا اور اس کی لاش کو لا کر کنارے پر پھیک دیا جو آج بھی میوزیم میں محفوظ ہے اور آنے جانے والوں کے لیے نشانہ عبرت ہے اور لوگوں کو چیک چیک کر بتا رہی ہے کہ جو بھی اللہ کی مان کر نہیں چلتا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے اور غرور کرنے والا تو تباہ و برباد ہو کر ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی مان کر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی اسلامک ویڈیوز آپ کو پھر دیکھنے کو ملیں تاکہ ایسی اچھی اسلامک ویڈیوز